پاکستان ٹریڈرز الائنس کے مرسی صدر محمد علی میا اور جنرل سیکرٹری زبیر احمد انساری نے صوبائی جنرل سیکرٹری شیح حاصل قبال کے مشرع سے پھلروان کے معروف سماجی اور کاروباری شہصیت حاجی راو وکیل انجم کو پاکستان ٹریڈرز الائنس پھلروان کا کنوینیر مقرر کر دیا اس انسلا میں ایک پروکار تقریب کا نقاط کیا گیا صوبائی جنرل سیکرٹری شیح حاصل قبال کا پھلروان پہنچنے پر شاندار استقبال کیا گیا شیح حاصل قبال نے زلی صدر شیح شیردل کے ہمراہ پروکار تقریب میں بطور مہمان حصوصی شرکت کی جس میں حاجی راو وکیل انجم کو کنوینیر پاکستان ٹریڈرز الائنس پھلروان کا نوٹفکیشن بھی دیا بعد ازا انہوں نے حافظ زیار رحمان رانہ صدر پاکستان ٹریڈرز الائنس بلوال کی حصوصی دعوت پر بلوال کا تنظیمی دورہ بھی کیا اس موقع پر انجمن تاجران اور پاکستان ٹریڈرز الائنس کے مشترکہ تاجر راہنماؤں کی کسی ارتداد موجود تھی حافظہ رحمان رانہ مہر آمر علیہ الس شیح عبد الحمید احمد نصار شیح عجاز تصور عباس شاجہ عبدالقیوم عرفان حان رانہ جوید محمد رحمان وعدگر نے اپنے حالات کا ظہار بھی کیا اس موقع پر شیح عزب اقبال نے کہا کہ وطن عزیز پر جب بھی کڑا وقت آیا تاجروں نے اپنے قدر سے بڑھ کر ہم وطنوں کی مالی معاملت کی سلاب زدگان ہوں یا زلزلہ متاثرین تاجر برادری حکومتوں کے شانہ بشانہ کڑی ہے موجودہ حالات اور لاکڈاؤن کی لپیٹ میں آئے چھوٹے اور درمیان درجہ کے تاجروں دکانداروں اور کاٹج انڈسٹری کو حکومت بجٹ میں قابل ذکر مراد دے کیونکہ دہاری دار کو رلیف دینے کے لیے تاجروں کا مستحقم ہونا شرط ہے شیح عزب اقبال نے کہا کہ لیبر اور ٹریڈرز کا چولی دامن کا ساتھ ہے اجلاس میں حفظیٰ اور رحمان رانہ نے تاجر تنظیموں کے اہمیت پر روشنی ڈالی کیامرامین جوید شیح کے ساتھ سمی بٹھ لائیو نیوز سرگودہ سرگودہ کی تحصیل سائیوال میں مزرسیت گوشت کی فیروفت کا عامل جاری ہے گوشت کھانے سے شہری پیٹ کی مختلف بیماریوں نے نبتلا ہو گئے ہیں جبکہ مقام انتظامی ابھی خاموش تماشائی بن چکی ہے تحصیل سائیوال میں میکمہ لائیو سٹاک کی ملی پگس سے مزرسیت پانے ملہ گوشت پانچ سو روپے کلو سے چھین سو روپے کلو فیروفت ہونا معمول بن چکا ہے جبکہ لاغر گوشت میں سے کیڑے بھی نکلنے لگے ہیں متعدد بار میکمہ لائیو سٹاک کو اگاہ کرنے کے باوجود کوئی کاروائی نہیں کی جا رہی ہے مزرسیت گوشت کھانے سے شہری متعدد بیماریوں میں مختلع ہو رہے ہیں جس پر اہل علاقہ صدا پہ اتجاج ہیں اہل علاقہ نے ڈپٹی کمیزن سرگودہ اور مقام انتظامیہ سے بتانبہ کیا ہے کہ ایسے اناصر کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کی جائے تاکہ شہریوں کوئی پیٹ کی مختل بیماریوں سے بچایا جا سکے تارک آسمی لائیو سائیوال بسٹرک پولیس آفیسر سرگودہ فیصل گلدار کی ہدایت پر منشاعت فروشوں کے حلاف کاروائی کرتے ہوئے ایسے چوتھانا فیکٹری ایریا ساب انسپیکٹر امارا اکرم نے ساب انسپیکٹر شویب سکندر اور اسسسٹنٹ ساب انسپیکٹر فضل داد کے ہمرا پرانی پٹھا منڈی سلام علی روڈ پر دورانے چیکنگ ملزم وسیم ہان بلد نائم ہان قوم پٹھان سکنا ہمیر ٹون کے قبضہ سے پسٹل نائن ایم ایم برامت کر لیا گرسار ملزم نے دورانے انٹیروگیشن انکشاف کیا کہ وہ منشاعت فروشی کا دندہ کرتا ہے اور اس نے صحافی کلونی میں حالی پلات میں زمین خود کر چرس چھپا رکھی ہے جو نشاندہ ہی کر کے برامت کروا سکتا ہے ملزم کے انکشاف پر بارین افریقے ہمرا صحافی کلونی ریٹ کر کے چرس بارہ سو پانچ گرام برامت کی گئی گرسار ملزم کے حلاف منشاعت فروشی اور ناجائز اسلاح رکھنے کی دفعات کے تحت لگ لگ مقدمات درج کر لیے گئی ہیں اس سے پہلے بھی گرسار ملزم کے قبضہ سے چرس تین سو پینسل گرام اور آئیس آٹھ گرام برامت ہوئی تھی جس پر مقدمہ درج کر کے حوالات جوڈیشل بجوا دیا گیا تھا جس پر مزید تفتیش جاری ہے کامرامین جوید شیخ کے ساتھ سمی برٹ لائیو نیوز سرگودہ پاک پتن کو دپال پر سے ملانے والا کارپٹ روڑ جو دو سار قبل کموں بیش ایک اور بائیس کروڑ روپے کی لاغت سے تعمیر کیا گیا جو ناکسمنٹیڈر استعمال کے باعث مکمل طور پر ٹوٹ چکا ہے پاک پتن تا دپال پر روزانہ ہزاروں لوگ سفر کرتے ہیں دپال پر کارپٹ روڑ کونی روڑ کا روب دھار چکا ہے جگہ جگہ سے ٹوٹ پر کا شکار بڑے بڑے گڑے بن چکے ہیں اسی وجہ سے آدھ ساتھ ممول بن چکے ہیں اور منٹوں کا سفر گھنٹوں میں تیہ کرنا پڑتا ہے دوسری طرف روڑ کی تعمیر و مرمت پر کسی قسم کی توجہ نہیں دی جا رہی کارپٹ روڑ ٹھیکے دار سرور اینڈ کمپنی جس نے انتہائی ناکسمنٹیڈر سے دو سال قبل روڑ کی تعمیر کی مگر روڑ مدت پوری ہونے سے پہلے ہی مکمل نکارہ ہو چکا ہے شہریوں کا وزیر اعظم عمران خان سے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب اور چیف جسٹس اسلام آباد سے ذمہ داران کے خلاف فوری قانونی کاروئی کی جانے کا مطالبہ ہے اور روڑ کی دوبارہ تعمیر کا مطالبہ ہے کیمرو مین پیر اسدللہ چشتی کے ساتھ پیر محمد شاہ چشتی لائیو نیوز پاک پتن سماجی تنظیم الحدمت فونڈیشن کے تعاون سے میلسی کے تمام تھانوں میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے کلورین کا سپریگ کیا گیا سپریگ کا مقصد لوگوں کی زندگیوں کو مقبوض کرنا ہے ملک کے دیگر شہروں کی طرح میلسی میں بھی کرونا وائرس کے پھلاو کو روکنے کے لیے سیاتی تدابیر پر عمل درامت کروایا جا رہا ہے جس میں سماجی تنظیمیں بھی اپنا کردار ادا کر رہی ہیں اس سلسلہ میں میلسی کے تھانوں میں کلورین کا سپریگ کیا گیا اور سینٹیزر بھی تقسیم کیے گئے حال حدمت فونڈیشن کے تحصیل صدر راو محمد نفیس سیٹری صدر محمد ریاض نے کہا کہ اس مشکل گھڑے میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا اور ایسو پیس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے راشن تقسیم کے بعد مختلف اداروں کو کلورین کے سپریگ کے ذریعے کرونا وائرس سے پاک کرنا ہمارا مقصد ہے ہم سب کو اداروں کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے تاکہ جلد از جلد پاکستان کو کرونا وائرس سے پاک کیا جا سکے